اسلام علیکم آج ہم فرسٹ یئر کیمسٹری کا لاسٹ لیکچر ڈسکس کر رہے ہیں ہیسس توبیٹ سمیشن کا اور چپٹر نمبر فائیو ہے کیمیکل اینرڈیٹکس یہ لاسٹ لیکچر ہے اور اس میں ہم ہیسس لوگا ایک اور نمیریکل کریں گے لینڈ آج یہ چپٹر ختم ہو جائے گا صحیح ہے تو ہیسس لوگا ایک اور نمیریکل سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ بھی بک کا ہی نمیریکل ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ بک میں گیون ہے صحیح ہے پیج نمبر 163 پہ ایک ویجن نمبر 1 ہے 2c پلاس 3h2 یہ فارم کر رہے ہیں بیٹا کیا c2h6 c2h6 صحیح ہے اور ڈیلٹا h کی ویلیو آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ڈیلٹا h فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ایک ویجن نمبر 2 جو ہے جس میں آپ نے کاربن کا رییکشن اوکسیجن کے ساتھ کیا یہ کنورڈ ہو رہا ہے کہ اس میں کاربن ڈائ اوکسائیڈ میں c2 میں اور یہاں پہ ڈیلٹا h کی جو ویلیو ہے وہ مائنس 394 0.00 0.00 0.00 کلو جول پر مول یہ ویلیو گیون ہے then ایک ویجن نمبر 3 ہے ایک ویجن نمبر 3 میں آپ کے پاس گیون ہے ہائیڈو جن کا رییکشن اوکسیجن کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کنورڈ ہو رہا ہے کس میں واتر میں اور ڈیلٹا h کی ویلیو ہے ڈیلٹا h is equal to minus 286 minus 286.0 کلو جول پر مول یہ ویلیو گیون ہے اور ایک ویجن 4 جو ہے ایک ویجن 4 میں c2 h6 plus 7 upon 2 o2 یہ کنورڈ ہو رہا ہے بیٹا کس میں 2 co2 میں اور 3 h2o میں 3 h2o اور یہاں پہ ڈیلٹا h کی جو ویلیو گیون ہے وہ minus 1560.63 2 کلو جول پر مول یہ آپ کے پاس کوشن ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں بیٹا کوشن کیسے سول ہوگا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں واپس بتا رہا ہوں پہلے main equation کی left hand side form کریں گے then پھر right hand side پہ جائیں گے سہیئے main equation کی left hand side کیسے form ہوگی اس کو دیکھتے ہیں solution اور یہاں پہ جو ہے اگر آپ equation 1 میں دیکھیں تو carbon کے ساتھ 2 آ رہا ہے اور hydrogen کے ساتھ 3 آ رہا ہے اب آپ کو یہ بات سمجھ آ جانے چاہیے کہ equation 2 کو 2 سے multiply کریں گے equation 3 کو 2 سے multiply کریں گے پھر جو بھی answer آگا ہم دونوں کو add کر دیں گے صحیح ہے یہاں پہ لیکھ رہا ہوں add یا پہلے کیا کریں گے multiply کریں گے multiply equation 2 by 2 and equation 3 by 2 equation 3 by 2 3 سے کریں گے equation 3 by 3 then add both equation دونوں equation کو کیا کریں گے add کریں گے add both equation add both equation تو simple یا operation apply کرتے ہیں اور ہمارے پاس جو ہماری equation کی left hand side form ہو جائے گی آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہاں پہ equation 2 لکھتے ہیں equation 2 کو ہم نے 2 سے multiply کرنا ہے تو یہاں پہ carbon plus oxygen یہ convert ہو رہا ہے carbon dioxide میں اور delta h کی value جو ہے وہ بھی 2 سے multiply ہوگی یعنی 2 multiply by minus 394 point double zero kilo joule per mol تو آپ یہاں پہ جب اس سے multiply کریں گے تو answer آئے 2 c plus 2 2 یہ convert ہو رہا ہے 2 co2 میں اور delta h کی value کو جب آپ 2 سے multiply کریں گے آپ کے بعد آئے 3 94 multiply by 2 788 kilo joule per mol 7 minus 788 kilo joule per mol یہ answer آجائے گا then وہی بات equation 3 کو 3 سے multiply کرنا ہے equation number 3 کو 3 سے multiply کریں گے equation number 3 ہے s2 plus half o2 half o2 یہ convert ہو رہا ہے کس میں s2 o میں اور یہاں پہ delta h کی value ہے delta h کی value ہے minus minus 286 0.0 kilojoule per mol یہ value given صحیح آپ پتہ ہے کہ 3 سے multiply کرنا ہے delta h کی value 3 سے multiply کریں گے 3 دیکھ دیں ہے یہ پہ آپ 3 سے multiply کریں تو 3 s2 plus 3 upon 2 o2 یہ convert ہو رہا ہے 3 s2 o میں اور delta h کی value کو جب آپ 3 سے multiply کریں گے آپ کے پاس answer آجائے گا 3 multiply by 3 multiply by 2 86 0 answer آجائے c 2 c plus 3 s2 3 s2 plus اگر یہاں پہ دیکھیں 2 ہے اور یہاں پہ 3 upon 2 ہے دونوں add ہو رہے ہیں آپ کو پتا ہوگا چھوٹی classes میں پڑھا ہوگا fraction میں کوئی value ہو تو یہاں پہ لیا جاتا lcm لیا lcm 2 plus 2 plus 3 upon 2 سہی یہاں 2 ہمارے پہ lcm آئے گا اور 2 یہاں بھی multiply ہوگا اور 2 یہاں بھی multiply ہوگا 4 plus 3 is equal to 2 تو یہاں پہ 7 upon 2 یہاں پہ آگیا fraction کا answer 7 upon 2 ہمارے پہ fraction کا answer ہے یہاں پہ میں لکھ سکتا ہوں 7 upon 2 7 upon 2 2 یہ میرے پہ convert ہو رہا ہے کس میں یہاں پہ آپ اس کو کس سے multiply کریں گے ہمارے left hand side 2 CO2 2 CO2 plus 3 H2O 3 H2O delta H کی value پہ بھی وہ operation apply delta H کی value ہو جائے کی minus 7 88 minus 7 88 minus 5 minus 858 دونوں کو add کریں گے minus 16 46 minus 16 46 kilo joule per mol اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ carbon بھی آ چکا ہے hydrogen بھی آ چکا ہے c2h6 چاہیے c2h6 is called ethane یہ ہمیں چاہیے وہ right hand side پہ اور ہم دیکھیں یہ ہمارے پاس left hand side پہ equation number 4 کے تو یہاں پہ لگ دیں reverse reverse equation number 4 requires equation number 4 تو آپ کو پتہ ہے equation number 4 کو جب reverse کریں گے تو ہمارے پاس 2 co2 plus 3 h2o یہ آپ کے پاس convert ہو جائے گا کس میں c2h6 میں c2h6 plus 7 upon 2 o2 میں صحیح 7 upon 2 o2 اور delta h کی value آپ کے پاک آجائے delta h is equal to minus plus میں convert ہو جائے 1 5 6 0 point 6 3 2 6 3 2 2 نمبر 5 & equation 6 & equation 5 & equation 6 simple ہے آپ دیکھ سکتے ہیں equation 5 کے right hand side پہ water ہے equation left کے right hand side پہ water ہے اور دونوں یہ equal number of moles ہے تو یہ cancel ہو جائیں گے صحیح ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ oxygen 7 upon 2 equation 5 کے left hand side پہ ہے oxygen 7 upon 2 equation 6 کے right hand side پہ ہے تو یہ بھی cancel ہو جائیں گے صحیح ہے تو آپ کے پاس net equation جو بچے گی اور بھی کچھ cancel ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں تو carbon dioxide cancel ہو رہا ہے equation 5 کے right hand side پہ carbon dioxide ہے اور equation 6 کے right hand side پہ carbon dioxide ہے اور اس کے equal number of moles ہے تو یہ بھی cancel ہو جائیں گے اب ان دونوں کو ایڈ کر دیں تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا 2c plus 3s2 3s2 سہیے جب 2c 3s2 کے ساتھ ایک کرے گا تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا سی ٹو ایک سیکس اور ڈیلٹا ایچ کی ویلیو کے اوپر بھی وہی operation apply ہوگا یعنی کہ ان دونوں ویلیوز کو آپ نے کیا کرنا پڑے گا ڈیلٹا ایک کرنا پڑے گا کر لیے اب آپ فائف یر سے اس کے اور نمریکل سال کریں اور آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے کوئی بھی کوئیریز ہوں جو چیز آپ کو سمجھ نہ آئے جو چیز آپ کو سمجھ نہ آئے سہیے تو آپ ہمارے وارس اپ گروپ پہ ہم سے کوارڈینٹ کر سکتے ہیں ٹلن اوکے بیٹا اللہ حافظ